سلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھے اچھا بچوں آج آپ کو میں ایک بڑی ہی مزیدار کہانی سنانے جا رہی ہوں جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھیڑ کا بچہ ہے اور اگر میں تھوڑا سا اس کو زوم کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں ایک بھیڑیا بھی آپ کو نظر آئے گا اچھا بچوں کہانی اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک خوفناک درندہ رہتا تھا آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں نا اور اسی جگہ پر ایک بھیڑ کا بچہ بھی رہتا تھا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور درندہ وہ دیکھیں پیچھے اچھا درندہ جو تھا وہ بہت ہی لالچی اور خون خوار تھا یعنی کہ وہ گوشت کھاتا تھا جانوروں کا شکار کر کے اور جب اسے بھوک لگتی تو کسی جانور کو نہیں چھوڑتا تھا وہ بھیڑ کے بچے کا شکار کرنا چاہتا تھا مگر بھیڑ کا بچہ بھی ہوشیار تھا اس نے بھی درندے کو دیکھ لیا اور اس کو دیکھ کر وہ بھاگنا چاہتا تھا بھیڑ کے بچے نے درندے کی طرف اپنی پیٹھ کر کے مخالف سمت میں بھاگنے کی تیاری کر لی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پیچھے بھیڑیا ہے اور یہ جو بھیڑ کا بچہ ہے وہ ہے وہ گھاس کھا رہا تھا اس نے بھیڑیے کو دیکھ لیا اور اس کی طرف سے پیٹھ کر کے آگے بھاگنے کی تیاری کر لی اچھا بچوں آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے اچھا جی یہ دیکھئے پھر کیا ہوتا ہے اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھیڑ کے بچے نے وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ پر آ کر پناہ لے لی مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھیڑ کا بچہ تو بچارہ معصوم سا ہے اور درندہ جو ہے وہ اتنا بڑا سارا ہے تو کیا ہوا مگر درندہ اس کے پیچھے لگ گیا بھیڑ کے بچے کے اور اس نے اس کو تلاش کر لیا اور بھیڑ کے بچے کے قریب آ کر اس نے خورانہ شروع کر دیا جس سے ڈر کر بھیڑ کا بچہ سہم گھر بیٹھ گیا درندہ نے اسے کہا مجھے بھوک لگی ہے میں تجھے کھانا چاہتا ہوں مگر بھیڑ کے بچے نے جواب دیا کہ میں تو ابھی چھوٹا سا ہوں مجھے بڑا تو ہونے دو مگر درندہ نے جواب دیا کہ مجھے چھوٹا بھی منظور ہے بڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے